موسیقی موسیقی محمد صادر شریف اسٹین پروفیسر محلونا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے نظامت فاصلاتی تعلیم کے علم معاشیات کی نشست میں آپ کا استقبال کرتا ہے علم معاشیات کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی کی انسانی تحزیب پیشہ ذرا تو پہلا پیشہ ہے جس کو انسان نے اپنی حاجتوں اور ضرورتوں کی تکمیل کے لیے اختیار کیا تھا علم معاشیات دگر مضامین کے طرح اپنی اہمیت و افادیت میں کافی وسرک دیا ہے علم معاشیات ایک وسیع مضبون ہے جو اہمیت و افادیت کے اعتبار سے ہر شفت ہر مملکت ہر ایک سماج اس کو قبول کرتا ہے معاشیات میں عام طور پر زہر بحث جو موضوع آتے ہیں اس میں وسائل اور حاجتوں کو تکمیل کرنے کے لیے وسائل کی منصبہ بندی ہے علم معاشیات میں انفرادیت کے بجائے انفرادیت کے ساتھ ساتھ جدماعی طور پر مسائل کو حل کرنے کی کوشش اور جدوجہد کی جاتی ہے علم معاشیات کا تعلق نہ صرف عمرہ شرفہ بلکہ غریب اور یومیہ مزدوری کرنے والے شخص سے بھی پایا جاتا ہے ہر وہ شخص جو زندگی گزارتا ہے ہر وہ شخص جو ذہنی اعتبار سے کامل درست ہے روز مرہ ہر لمحہ علم معاشیات سے واقفیت رکھتا ہے اپنے وسائل کا بھرپور استعمال کرنے کے لیے علم معاشیات کا جانے اور انجانے طور پر اس کو اپنی روز مرہ زندگی میں استعمال کرتا ہے ایک دستکار ایک سنتکار ایک طالب علم ہر لمحہ علم معاشیات کی اہمیت و افادیت کو تسلیم کرتے ہوئے اپنا روز مرہ کی زندگی میں اس کو منصبہ بن طریقے سے استعمال کرتا ہے کیونکہ ہر شخص کے وسائل محدود ہوتے ہیں وہ اپنے محدود وسائل کو اس طرح استعمال کرتا ہے یا آخات کو اس طرح تقسیم کرتا ہے جس کے وقت کے ہر ایک لمحے میں اس کے زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل ہو سکے یا اس کی زیادہ ضرورتیں یا حاجتوں کی تکمیل ہو سکے علم معاشیات کا تعلق نہ صرف سماجی علوم سے ہے بلکہ تاریخ سے ہے شہریت سے ہے حصہ علم ریاضی سے ہے علم تاریخ سے ہے علم اخلاقیات سے ہے سماجی ضرورتوں سے ہے بلکہ علم معاشیات کا تعلق دنیا کے ہر علم سے پایا سکتا ہے لفظ ایکنامک دراصل یونانی لفظ اکنومیا سے ماخوض ہے یہ دو الفاظ کا مجموعہ ہے لفظ اکوز کے معنی گھر یعنی ہاؤس اور نومس کے معنی روایت اصول یا کسٹم کے ہیں اس طرح ایکنامک کے لفظی معنی گھرے لو انتظامیہ کا اصول یا مینجمنٹ آف ہاؤس ہولڈ اڈمیسٹیشن خرار دیا گیا اسکوٹ لینڈ کے علم معاشیات کے پروفیسر آدم اسمیت نے سترہ سو چھیتر ایسوی میں اپنی کتاب ان انکوئری انٹو دا نیچر ان کازیس آف ویلت آف نیشن یعنی دولت اخوام میں علم معاشیات کو سائنس آف ویلت یعنی دولت کا متعلیہ خرار دیا اس تعریف کی روح سے ایسا علم جو دولت کی پیداوار پر بحث کرتا ہو اس کو معاشیات کہتے ہیں پروفیسر آدم اسمیت نے علم معاشیات کی اپنی تعریف میں دولت کو مرکزی اہمیت دی اسی لئے آدم اسمیت کی تعریف کو معاشیات کی دولت والی تعریف یا ویلت ڈیفنیشن آف ایکنامک بھی کہتے ہیں اس تعریف کے بعد علم معاشیات کو ایک علاہدہ مضمون کی حیثیت حاصل ہوئی اسی لئے آدم اسمیت کو علم معاشیات کا باوہ آدم یا فودر آف ایکنامک بھی کہتے ہیں علم معاشیات پر چند اہم ماہرین معاشیات کے تعریف اس طرح ہیں جیس مل کے مطابق معاشیات عملی طور پر دولت کی پیداوار اور تخصیم پر بحث کرتی ہے یعنی ایکنامک is practical science of production and distribution of wealth فرنچ ماہر معاشیات جی بی سی کے مطابق ایکنامک is the science which creates wealth پروفیسر ہنری کے مطابق معاشیات دولت کی پیداوار اور اس کی استعمال پر بحث کرتی ہے اور پروفیسر فرانسس واکر مطابق معاشیات دولت کے متعلق علم ہے اسی طرح اسنادی ماہرین معاشیات یعنی کلاسی کی ماہرین معاشیات نے اپنی معاشی تعریفات میں دولت کو مرکزی اہمیت دیتی ہوئے معاشیہ علم معاشیات کو دولت کا مطالعہ خرار دیا آدم اسمیت نے دولت کے مطالعہ کو چار حصوں میں تخصیم کیا پیدائش دولت پیدائش دولت سے مراد ان اصولوں کے تحت جن کے تحت انسانی ضروریات یا حاجت کی چیزیں پیدا کی جاتی ہیں وہ پیدائش دولت کہلاتی ہیں صرف دولت سے مراد جن اصولوں کے تحت کسی خوم کی دولت کو استعمال میں آنے والے اشیاء اور خدمات پر خرچ کی جاتی ہے وہ صرف دولت کہلاتی ہے تبادلہ دولت سے مراد افراد اپنی پیدا کردہ اشیاء اور خدمات کا آپس میں جن اصولوں کے تحت باہمی تبادلہ کرتے ہیں وہ تبادلت دولت کہلاتا ہے اور تقسیم دولت سے مراد تمام آمین پیدائش کا جن اصولوں کے تحت اشیاء کی پیدائش میں استعمال کی جاتی ہے وہ تقسیم دولت کہلاتا ہے آدم اسمت کے مطابق پیدائش دولت کے انحصار صرف دولت پر ہوتا ہے کیونکہ معیشت میں سرمایہ کاری یا دولت مجھگول کرنے کے سبب معاشی سرگرمیاں وجود میں آتے ہیں تمام کلاسیکی معیرن معاشیات کے خریب دولت سے مراد بلند تر مقصد کے تحت حاصل کی جانے والی آمدنی تھی جس کے ذریعے انسان اپنی ضرورتوں کی تکمیل کرتا ہے علم معاشیات کی دولت والی تعریفات کا جائزہ لینے سے محسوس ہوتا ہے کہ کلاسیکی معیرن معاشیات نے صرف ایسے افراد یا ان سرگرمیوں کو علم معاشیات کا محور قرار دیا جو مادی یا دولت سے تعلق رکھتے ہوں لیکن ایسے افراد یا ان سرگرمیوں کو شامل نہیں کیا جن کا تعلق دولت سے نہ ہو جیسے سماجی فلاحی کام معاشی کے افعال سماجی اقدار انسانی کردار صفات وغیرہ کو کوئی مقام نہیں دیا اسی لئے اس وقت کے مفقرین مسلحین رسکین اور کارلائن نے معاشیات کی دولت والی تعریف پر سخت تنخیدیں کرتے ہوئے اس کو ذر پرستی کی تعلیم لالوج کی تعلیم تاریخ سائنس منفی سائنس خرار دیا نو کلاسیکی ماہرین معاشیات مارشل اے سی پی گو کینن بیوریج نے معاشیت کی دولت والی تعریفات پر چند اہم تنخیدیں اس طرح کی ہیں تمام کلاسیکی ماہرین معاشیات نے صرف دولت کو ہی مرکزی اہمیت دیتے ہوئے انسان کی اہمیت شخصیت معاشیرتی و سماجی فلاح بہبودی کو اکثر نظر انداز کیا ہے صرف دولت کو مرکزی اہمیت دینے سے علم معاشیات کا دائرکار کافی محدود ہوتا رہے دولت والی تعریف کے بدلت انسان لالت خودغرضی اور ذر پرستی کو ہی ترخی ملتی ہے لیکن روشن خیالی کو فروغ حاصل نہیں ہوتا دولت والی تعریف میں غیر معاشی سرگرمیاں و خدمات جیسے ڈاکٹر وکلا اساتذہ سماجی کارکن فوجیوں کے خدمات وغیرہ کو کوئی اہمیت نہیں دی گئی انگلستان کے ماہر معاشیات پوفیس آلفر مارشل نے اپنی کتاب معاشیات کی تعریف اس طرح کی ہے آلفر مارشل کے مطابق مارشل نے اپنی تعریف میں انسانی و فلاہ بہبودی کو اولین اہمیت دی اسی لئے مارشل کی معاشی تعریف کو معاشیات کی فلاہی تعریف یا ویل فیر ڈیفنیشن آف اکنامک بھی کہتے ہیں مارشل نے اپنی فلاہی تعریف میں افراد کے مادی وسائل یعنی آمدنی و خرچ کے طریقے کے ساتھ ساتھ انسان کے اس طرز عمل کو شامل کیا جس کے ذریعے خوشحال زندگی حاصل کر سکے مارشل کی فلاہی تعریف میں ظاہر ہونے والے چند اہم نقاط اس طرح ہیں معاشیات کا تعلق انسان کے روز مرہ زندگی سے پایا جاتا ہے معاشیات دولت برائے دولت کا متعلیہ نہیں کرتی بلکہ دولت کی مدد سے ان اشیاء اور خدمات کا متعلیہ کرتی ہے جو انسانی فلاہ و بہبودی میں اضافہ کرتے ہوں معاشیات کا تعلق انفرادی و اجتماعی کوششوں یا مکمل معاشرے سے ہوتا ہے معاشیات کا تعلق ایسی کوششوں یا جدو جہز سے پایا جاتا ہے جس کے ذریعے مادی وسائل یا لوازمات حاصل ہوتے ہیں معاشیات کی دولت والی تعریف پر کی گئی تنقیدوں کی طرح جدید معاشی معاہرین نے نو اسنادی معاہرین معاشیات کی فلاہی تعریف پر چند اہم تنقیدیں اس طرح کیا ہیں مارشل کی فلاہی تعریف میں انسان کی صرف وہ کوششیں زیر بحث آتے ہیں جس سے مادی وسائل حاصل ہوتے ہوں لیکن نظر نہ آنے والی کوششوں جدو جہد وغیرہ کو نظر انداز کیا ہے دراصل انسانی فلاہ بیبودی ایک ذہنی قیفت کا نام ہے مارشل کی فلاہی تعریف کی بدلت انسانی بھلائی مادی اور غیر مادی دو حصوں میں تقسیم ہوتی ہے جو کہ درست نہیں ہے ہر معاشیت میں ایسے مادی وسائل ہوتے ہیں جو فلاہ بیبودی کے بجائے انفرادی و اجتماعی طور پر نقصاندہ ہوتے ہیں جیسے شراب تمباکو افیون خواب آور گولیاں وغیرہ ایسے ناپسندیدہ اشیاء ہیں جن کی مارشل نے اپنی تعریف میں وضاحت نہیں کی جدید معاشی ماہر لینل روبنس نے اپنی مشہور کتاب انیسیس ان دا نیچر ان سگنیفکس آف دا سائنس میں علم معاشیت کی جامعے اور وسیع تعریف پیش کی لینل روبنس کے مطابق ایسا علم جو محدود وسائل کے ذریعے لا محدود خواہشات کی تکمل پر بحث کرتا ہو اس کو معاشیات کہتے ہیں لینل روبنس نے وسائل کی خلط کی بنیاد پر علم معاشیات کی تعریف پیش کی اسی لئے روبنس کی معاشی تعریف کو معاشیات کی خلط والی تعریف یا اسکیر سٹی ڈیفنیشن آف اکنامک بھی کہتے ہیں روبنس کی تعریف میں ظاہر ہونے والے چند اہم نقاط اس طرح ہیں انسانی خواہشات لا محدود ہیں یہ لا محدود خواہشات اہمیت کی بنیاد پر ترتیب دیے جاتے ہیں خواہشات کی تکمیل کے ذرائے محدود ہیں محدود ذرائے یا وسائل اپنے متبادل استعمالات رکھتے ہیں پروفیسر روبنس کے مطابق ہر شخص اپنے بے شمار خواہشات کی تکمیل کے لیے محدود وسائل کو اس طرح استعمال کرنے کی حکمت عملی اختیار کرتا ہے جس سے زیادہ سے زیادہ خواہشات کی تکمیل ہو سکے روبنس کے نزدیک ذر وقت اور دگر اشیاء جن سے خواہشات کی تکمیل ممکن ہو ان کو ذرائے یا وسائل کہتے ہیں یہ بات درست ہے کہ اگر خواہشات محدود ہو یا ایک دو ہو تو ان کی تکمیل کے لیے کوئی مشکل نہیں بلکہ محدود وسائل کے ذریعے ان خواہشات کی تکمیل کی جا سکتی ہے اس کے برخلاف اگر لا محدود خواہشات ہو اور وسائل کم ہو ایسی صورت میں معاشی مسئلہ پیدا ہوتا ہے اس طرح خواہشات کی تکمیل کے لیے ذرائع وسائل جب بے شمار ہو تو ایسی صورت میں معاشی مسئلہ پیدا نہ ہوگا بلکہ خواہشات کو آسانی سے تکمیل کیا جا سکتا ہے اس کے برخلاف محدود وسائل ونی کی صورت میں ضرور معاشی مسئلہ پیدا ہوتا ہے وسائل کے خلط کے سبب انسان معاشی جدوجہد میں مجھگول ہو جاتا ہے خواہشات کی تکمیل کے دوران اہم خواہش کو پہلے مکمل کرتے ہوئے غیر اہم خواہش کو مستقبل کے لیے منتوی کر دیتا ہے اس لئے رابنس نے معاشیات کے مفہم کو خلط اور انتخاب سینس آف چائز کو نام دیا رابنس کی خلط والی معاشی تعریف کی خوبیاں اس طرح ہیں رابنس کی معاشی تعریف حقائق پر مبنی ہے کیونکہ لا محدود خواہشات اور وسائل کی خلط کی اہمیت و افادیت اور سچائی کو ہر شخص تسلیم کرتا ہے رابنس کی تعریف کی بدلت علم معاشیات میں زیر بحث آنے والے مسائل سے واقفیت ہوتی ہے رابنس کی تعریف میں خواہشات کی تکمیل کے لیے انسانی جدوجہد کرنے کا موقع ملتا ہے محدود و سائل کا بہتر اور بھرپور استعمال کرنے کی حکمت عملی سے واقفیت حاصل ہوتی ہے معاشیات کی دگر تعریفات کی طرح رابنس کی خلط والی تعریفات پر بھی اس طرح تنخیدیں کیے گئے ہیں آلفرڈ مارشل کے ہمیں معیرین معاشیات دربن فیزرس اور اوٹن نے رابنس کی خلط والی معاشی تعریف پر چند اہم تنخیدیں اس طرح کیے ہیں اوٹن کے مطابق رابنس کی معاشی تعریف بے رنگ غیر ذاتی اور غیر جانبدار ہے کیونکہ مقاسد کے تعیون کے دوران غیر جانبدار ہونے سے معاشیات کا دائرہ کار کافی محدود ہو جاتا ہے رابنس نے علم معاشیات کو طبیعت کیمیا کی طرح خالص سائنس کا ردبہ دیتے ہیں لیکن حقیقت میں علم معاشیات ایک معاشی رتی علم ہے جس میں خوانین و خائدے نہیں ہوتے رابنس کی تعریف کی بدلت علم معاشیات صرف خدر و قیمت کے تعیون کے نظریہ بن کر رہ جاتی ہے رابنس کی تعریف میں انسانی تعلقات کا کوئی ذکر نہیں ہے جس کے سبب علم معاشیات میں انسانی دلچسپیاں انسانی فلا بہبودی ٹوٹ جاتی ہے حقیقت میں علم معاشیات کو انسانی زندگی فلا بہبودی سے بیکانہ کرنا درست نہیں ہے رابنس کی خلط والی تعریف میں معاشی ترقی روزگار منصبہ بندی وغیرہ اہم معاشی پہلوان کا کوئی ذکر نہیں ہے علم معاشیات اقتصادی سماجی مسائل کو حل کرنے کے لیے روشن خیال حقیقت پسندانہ اور ٹھوس رہنمائی کرنے والا علم ہوتا ہے جس سے انسان و مملکت ہر دونوں کو فائدہ حاصل ہوتا ہے لیکن رابنس کی اقلط والی تعریف میں ایسے صفات نظر نہیں آتے بلکہ ان کی اقلط محسوس ہوتی ہے اسی طرح جدید معاشی مہرین میں پال سمینسن نے علم معاشیات کی ایک جامعہ تعریف پیش کی جسے گروڈ ڈیفنیشن آف اکنامک یا معاشیات کی نمو تعریف کہتے ہیں پال سمینسن کے مطابق اکنامک is the study of how men and society choose with or without use of money to imply scare productive resources which could have alternative uses of produce various commodities over time and distribute them for consumption now and in the future among various people and group of society یعنی سمینسن کے مطابق ذرق استعمال یا ذرق استعمال کے بغیر افراد اور سماج کے محدود وسائل جو متبادل استعمال رکھتے ہوں انہیں مختلف اشیاء کی پیدائش یا صرف کے لیے حال یا مستقبل کس طرح سماج افراد یا جماعتوں کے درمیان تقسیم کیا جا سکتا ہے ان پر بحث کرنے والا علم معاشیات کہلاتا ہے سمیلسن نے علم معاشیات کی تعریف کو ایک حرکیاتی پس منظر میں پیش کرتے بئے علم معاشیات کی اہمیت افادیت اور وسط کو کافی اضافہ کیا ہے عزیز طلبہ و طالبات آج کے علم معاشیات کی اس نشست میں ہم نے دیکھا کہ معاشیات پر پیش کی جانے والے کلاسی ماہرین معاشیات نو اسنادی معاشیات اور جدید معاشیات کے مختلف تعریفات کا جازہ لیا ہے کلاسی معاشیات معاشیات کے باو آدم کوفیسر آدم اسمیت کے مطابق معاشیات دولت کی پیداوار پر بحث کرنے والا علم ہوتا ہے آدم اسمیت نے اپنی تعریف میں دولت کو مرکزی اہمیت دی اس لئے آدم اسمیت کی تعریف کو معاشیات کی دولت واری تعریف کرتے ہیں اسی طرح نو کلاسی معیر معاشیات میں معاشی تعریف میں انسان کی فلاح بائیبودی کی اولین اہمیت دیتے ہوئے معاشیات کی ایک جامع تعریف پیش کی جدید معاشی مائر لینن رابنس نے علم معاشیات کی ایک جدید تعریف پیش کی لینن رابنس کے مطابق معاشی اقائیس علم ہے جو محدود وسائل کے ذریعے لا محدود خواہشات کی تکمیل کرنے پر بحث کرتا ہے مرابنس کے مطابق انسانی خواہشات لا محدود ہوتے ہیں خواہشات کی تکمیل کے ذریعے محدود ہوتے ہیں اور محدود وسائل اپنے متبادل استعمالات رکھتے ہیں جدید معاشی مائر پال سمنس نے معاشیات کی ایک جدید حرکیات تعریف پیش کی جسے معاشیات کی نمو تعریف پیش کہتے ہیں پال سمنس کے مطابق ذر یا ذر کے استعمال کے بغیر اس کا سماج میں پائے جانے والے وسائل کا بہتر استعمال جس کو حال اور مستقبل میں سماج کے استعمال کے خابل بنائے جاتا ہے اس پر بحث کرنے والے ان کو معاشیات کہتے ہیں جدید معاشی ماہر پال سمنس نے معاشیات کی ایک نمویاتی انداز میں تعریف پیش کی پال سمنس کے مطابق معاشیات ایک عائصہ علم جو ذر کے استعمال یا ذر کے استعمال کے بغیر سماج کے مادی وسائل کو سماج کے استعمال کے خابل حال اور مستقبل میں اس طرح تقسیم کیا جائے جس سے کہ سماجی ذراتوں کی تکمیل مکمل ہو سکے اس پر بحث کرنے والے علم کو معاشیات کہتے ہیں محدود وسائل کا منصوبہ بن طریقے سے اس طرح استعمال کیا جائے جس سے بیشترین مفاد یا فائدہ حاصل ہو سکے معاشیات کا دائرکار کافی وسیع ہوتا ہے اسی لیے ہر اعتبار سے وسائل کا بہتر استعمال کیا جانا ضروری ہوتا ہے علم معاشیات میں منصوبہ بن طریقے سے محدود وسائل کو بیشترین مفاد کے تحت استعمال کرنے کی حکمت عملی پر غور کیا جاتا ہے چنکہ ہر شخ ہر مملکت ہر ملک اپنی بھوکمری بیرزگاری مفلسی پسط میار زندگی جیسے مسائل سے گھرے ہوئے ہیں ان مسائل کو دور کرنے کے لیے علم معاشیات کا منصوبہ بن طریق سے استعمال کیا جانا بہت ضروری ہے عام طور پر علم معاشیات میں کونسی چیز پیدا کی جائے کس طرح پیدا کی جائے کہاں پیدا کی جائے کتنی مقدار میں پیدا کی جائے جیسے مسائل زیر بحث آتے ہیں اب ہم ہر ایک پر تفصیلی بحث کریں گے پیدا زرائع کا بھرپور استعمال چونکہ انسان کی حاجتیں لا محدود ہوتے ہیں وسائل محدود ہوتے ہیں اس لئے ضروری ہے کہ اشیاء پیدا کرنے والے تمام زرائع کا بھرپور مستفید ہونا اٹھایا جائے یا بھرپور فائدہ اٹھایا جائے یہ ضرائع تین طرح خدرتی ضرائع مثلا زمین کانے جنگلات دریہ وغیرہ اسی طرح مسنوی ضرائع مثلا کارخانے مشین سڑکے نہری وغیرہ انسانی ضرائع کام کرنے والے مختلف افراد مزدور ٹیکنیشن اور ماہرین وغیرہ ہر معاشی نظام کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ تمام پیداواری ضرائع یا آملین پیداواری شاکٹرہ پروڈکشن سے پورا پورا فائدہ اٹھایا جائے کوئی وسیلہ بے کار نہ پڑا رہے بے روزگاری کو ہم ہر ممکن طریقے سے ختم کیا جائے اسی طرح کون سی اشیاء کتنی مقدار میں پیدا کی جائے یہ بھی معاشیات کا دوسرا اہم زیر بحث موضوع ہے دوسرا حال طرح مسئلہ کون سی شائیں کتنی مقدار میں پیدا کی جائے کن ذرائعوں سے اشیاء کی پیدایش کی جائے کتنی مقدار میں اشیاء پیدا کی جائے انسانی حاجتیں کے مقابلے میں پیداواری ذرائع کافی محدود ہوتے ہیں یہ فیصلہ کرنا مشکل ہوتا ہے کہ اشیاء کی پیدایش کی مقدار کیا ہونے چاہیے جس سے کہ سماج کے تمام ضرورتوں کی تقویل ہو سکے سماج میں مختلف تفخات مختلف جنس مختلف آمدنی رکھنے والے افراد پائے جاتے ہیں لہٰذا اشیاء کی پیدایش کرنے کے دوران ضروری ہوتا ہے کہ سماجی ضرورتوں کو پیش نظرہ کھ جائے اسی طرح تیس طرح اہم مسئلہ زیر بحث آتا ہے کہ جو اشیاء پیدایش کی جاتی ہیں انہیں کن طریقوں سے اشیاء کی پیدایش کی جائے کیا دیسی طریقوں سے اشیاء کی پیدایش کی جائے جدید ٹکناجیش کی استعمال کرتے اشیاء کی پیدایش کی جائے جدید ٹکناجیش کی استعمال کرنے کے دوران کون سے مسائل درپیش ہوتے ہیں اس سے کیا فائدہ ہیں اور کیا نقصانات پائے جاتے ہیں ہر وہ چیز کا معیشت پر پڑھنے والے اثرات کا جائزہ لینا ضروری ہوتا ہے مثلا غلہ یا اناج ہوگانے کے لیے ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ زمین کی کم مقدار استعمال کی جائے لیکن اس پر خات بیج مزدور اور سرمایہ کری زیادہ مقدار میں لگایا جا سکتا ہے دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ زمین زیادہ مقدار میں زیرکش لائی جائے لیکن سرمایہ خات بیج پانی مشین وغیرہ کفایت کے ساتھ استعمال کی جائے یہی حال سنتی میدان میں بھی پایا جا سکتا ہے کہ غرض ایک شئے ایک ہی جتنی مقدار میں پیدا کرنے کے ہیں ذرائع پیدائش کا بہتر طریقہ یا اشیاء کے پیدائش کے لیے بہتر طریقے کو استعمال کرنا ضروری ہو سکتا ہے چنانچہ یہ فیضلہ کرنے کے لیے ان مختلف طریقوں میں سے کونسہ طریقہ زیادہ مفید اور فائدہ مند ہے جن سے زیادہ معاشی مسائل حل ہو سکتے ہیں جس طرح معیشت کو بہترین فائدہ حاصل ہو سکتا ہے ان ذرائعوں کو ان ذرائعوں کے ذریعے اشیاء کی پیدائش کے لیے استعمال کرنا بہتر ضروری ہوتا ہے پیدائش اشیاء کو معاشرے کے افراد میں کس طرح تقسیم کیا جانا چاہیے چوتہ مختلف عامل پیدائش جیسے زمین مزدور سرمایہ وغیرہ قومی دولت پیدا کی جاتی ان میں سے کس اصول کے تحت تقسیم کی جائے نیز اس بات پر غور کیا جاتا ہے کہ اگر تقسیم دولت کا نظام خراب ہو جائے یا ایک طبقہ زیادہ دولت منہ ہو جائے اور دوسرا طبقہ غریب رہ جائے تو ایسی صورت میں دولت کی غیر مساویانہ تقسیم کے مسائل پیدا ہوتے ہیں یعنی معاشر میں پائے جانے والے تمام افراد کے درمیان دولت یا معاشی وسائل کا منصفانہ تقسیم کیا جانا ضروری ہے تاکہ جتماعی طور پر ترخیہ حاصل ہو سکے اس طرح اشیاء پیدا کرنے کی صلاحیت بھی معیشت میں زیر بحث آ سکتے ہیں سال بزال اشیاء کی پیدائش میں اضافہ کرنے کے لیے کس صلاحیت میں اضافہ کرنا ہوگا کونسی ٹکنالوجی کو استعمال کرنا ہوگا میار زندگی پر کیا حاصل ہوگا میار زندگی کو بلند کرنے کے لیے کس طرح پیداواری صلاحیت میں اضافہ کرنا ہوگا ان تمام کا متعلیہ کرنا بھی علم معاشیات میں ضروری پایا جاتا ہے امید کی عزیز طلبہ طالبات آج کے علم معاشیات کی اس نشط میں مختلف تعریفات کو آپ سمجھ میں آ چکے ہوں گے علم معاشیات کے مختلف تعریفات کے شک و شبات کو دور کرنے کے لیے راست مشاورتی جماعتوں میں شرکت کر سکتے ہیں یا پھر نظامت فاصلاتی تعلیم کے ذریعے اپنے شک و شبات کو دور کر سکتے ہیں نظامت فاصلاتی تعلیم مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی گچی بولی حیدر آباد پن کوڈ نمبر پانچ لاکھ بتیس آخر میں مجھے اور مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے آئی ایم سی کے مکمل ٹیم کو اجازت دیجئے آدھا موسیقی موسیقی